دو بجے کا ٹائم دیا گیا اس فیصلے کے حوالے سے اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے خصوصی عدالت کے جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے پہلے دوپہر ایک بجے یہ فیصلہ سنانا تھا اور پھر ایک بجے دو بجے کا وقت دیا گیا کہ دوپہر دو بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور اب بالآخر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بانی بی ٹی آئی اور بشا بی بی کو سات سات سال قیت کی سزا سنا دی گئی ہے اس کیس میں لمبی سماتے ہوئی ایک دن بارہ گھنٹے سمات ہوئی جبکہ دوسرے دن چولہ گھنٹے سمات ہوئی ٹوٹل چھبیس گھنٹے کی سمات پچھلے دو دنوں میں ہوئی اور کل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج ایک وجہ سنایا جانا تھا مفتی سعید نکاح خان وہ گوا تھے اس کیس میں آن چودری اور محمد لطیف بھی گوا تھے جبکہ خاور مانکہ کی جانب سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی اور خاور مانکہ میں جھگڑا بھی ہوا تھا بانی پی ٹی آئی نے بشا بی بی خاور مانکہ اور ان سے قرآن پر حلف لینے کا بھی کہا تھا جس پر خاور مانکہ کی جانب سے کہا گیا کہ خدا سے ڈرو تم نے میرا گھر تباہ کیا خاور مانکہ نے طلاق کے چھ سال کے بعد یہ درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نے عدت میں نکاح کیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بشا بی بی نے خاور مانکہ سے نومبر دوہزار سترہ میں خلا لی اور پہلی جنوری کو بانی پی ٹی آئی سے نکاح کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ عدت پوری نہیں ہوئی گواہ کے طور پر مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا اور آن چودری جو کہ بانی پی ٹی آئی کے قریبی دوست ہیں ان کو پیش کیا گیا ساتھ ساتھ معمر لطیف تیسرے گواہ کے طور پر پیش کیے گئے پچھلے دو دنوں میں چھبیس گھنٹے کی ساماتیں ہوئیں پہلے دن بارہ گھنٹے کی اور دوسرے دن چودہ گھنٹے کی سامات ہوئی جس کے بعد کل رات کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج دن ایک وجہ کا ٹائم دیا گیا تھا فیصلہ سنانے کے لیے جس میں تاخیر ہوئی اور اب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنائے گئی ہے خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح خان اور بشرا نے جھوٹ پر جھوٹ بولا بشرا بی بی کے سابق شوہر نوکر اور رشتے دار اور دوست سب حیران ہیں اور یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنا دی گئی خصوصی عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو دوران عدد نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے پہلے دوپہر ایک بجے یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا پھر دوپہر دو بجے کا ٹائم دیا گیا اور بالاخر اب اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے خصوصی عدالت نے کل یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کل بہت ہی طویل سماعت رہی تھی صبح نو بجے تقریباً یہ سماعت شروع ہوئی تھی اور رات گیارہ بجے کے قریب یہ سماعت ختم ہوئی تھی جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور کل یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج سنانے کا کہا گیا تھا یہ فیصلہ جو کہ اب سنا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے عدد کے معاملے پر جھوٹ تھا جو کہ سامنے آ چکا ہے اور عدالت میں یہ چیز پروف ہو چکی ہے آن چودری جو کہ امران خان کے بڑے قریبی دوستے بانی پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے گواہی دی گئی ساتھی ساتھ محمد لطیف اور خاور مانکہ جو کہ سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے ان کی جانب سے گواہی دی گئی حاشر احسن ہمارے ساتھ موجود ہے سماد کا حوال ان سے جانتے ہیں اور اس فیصلے کے مطالق حاشر بتائیے گا کتنی سمادیں ہوئیں یہ اس کیس کی اور اب فیصلہ سنایا گیا ہے جو غیر شریع نکاح کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سیگل جج قدرت اللہ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے کل راج جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب فیصلہ کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں بانی پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ بشرا بی بی کا جو نکاح ہے وہ عیر شریق کرار دے دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے دونوں مزمن جن میں بانی پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ گشرا بی بی شامل ہیں ان کو سات سال سال کے عید کی صلاح پانچ لاکر پی جنمانے کی صلاح کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے یہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنیر سیون جعبی صدرت اللہ کی جانے سے یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا اس حوالے سے جو ہاور منیکہ ہیں ان کی جانے سے یہ درہاس دائر کی گئی تھی اور جو درہاس ان کی جانے سے دائر کی گئی تھی وہ چار سو چھانوے اور چار سو چھانوے بی کی نیاز پر جو ہے وہ آئی جو درہاس دی گئی تھی بعد عدالت کی جانے سے جب ملزمان پر فرد جرم آئی کی گئی تو اس وقت عدالت کی جانے سے 496 بی کی جو دفعہ تھی وہ ڈراف کر دی گئی اور صرف 496 کی تحت جو ہے یہ دفعہ 496 کی تحت یہ کاروائی آگے بڑھی اور جس میں اب عدالت کی جانے سے اس کیس کا محفوظ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا اس سے قبل جب عدالت کی جانے سے ملزمان دور فرد جرم آئیت کی گئی تھی تو اس کے بعد ملزمان کی جانے سے اس فیصلے کو جا وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا جس کے بعد آٹھ دس روز تک جہا وہ کیس کی کاروائی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سٹی آر کے باعث جو ہے وہ روکی رہی اور اس کے بعد جو ہے اکتیس تاریخ وہ عدالت کی جانے سے ہائی کورٹ کی جانے سے اس میں فیصلہ سنایا گیا کہ یہ ملزمان دور فرد جرم آئیت کر چکی ہے جس کے باعث یہ جو کہ ہائی کورٹ میں وہ اس کیس کے اندر مدالت نہیں کر سکتی اس کے بعد دو روز جو ہے وہ اس کیس کی طویل جو ہیں وہ سماعتیں ہوتی رہی پہلے روز جو ہے وہ اس میں نو گھنٹے کی سماعت ہوئی جس کے اندر جو گواہان سے جن کے بات کی جائے اون چوہدری اس کے ساتھ مفتی سعید لکھی اور ملازم لکھیس میں وہ شامل ہے ان کی جانب سے گواہی دی گئی اور اس موقع پر سماعت جب پہلے روز ہوئی تو اس موقع پر جب وہ بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے جو وکیل پیشکو ان کی جانب سے گواہان پر جرہ کی گئی اور کل جو سماعت مستقریباً بارہ گھنٹے کے لگ بگ کل جو وہ سماعت ہوئی اور اس دوران جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور دیگر ان کی جانب سے جو وہ جو گواہان سے ان پر جیرہ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ جو رات تقریباً نا دس بجے ٹھیک حاضر احسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے سلیم بخاری صاحب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے دوران عددت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں وہ ایک کال ہے مسلینی کا کہ ون ڈیفیکلٹیز کم دے کم ان پیٹیلینز جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ان کے خلاف وہ ایک سیریز اب چل رہی ہے اس لیے کہ جتنے مقدمات ہیں ان کے فیصلے بلاخر ہونے تو ہیں اور یہ 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 معاملہ چونکہ ایسی نوعیت کا تھا جس میں شرعی قانون جو ہے اس کو بھی دیکھنا تھا جو ملکی قوانین میں اس کو بھی دیکھنا تھا گوائیاں اتنی سٹرانگ تھیں کہ اس میں توقع تو ایک ہی جارہی تھی کہ یقینی طور پر فیصلہ خان صاحب کے حق میں نہیں آئے گا اور اب تو چونکہ سزا بھی ہو گئی ہے اور نکاح جو ہے اس کو غیر قرار دے دیا ہے تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا کے پر اگر یہ یعنی ایک جو ہے یعنی جو عمل تھا جو اگر وہ غیر قانونی تھا غیر شرعی تھا تو اس پر سزا تو ہونی تھی تو اس اس ناظر میں اگر آپ اسے دیکھیں تو تعلیٰ کے مقدمات میں دی سزا ہوئی ہے تو مقدمات میں دی سزا ہوگی ہے اور یہ سزا جو ہے یہ کیونکہ شرعی قوانین کے تحت ہے اس میں اس کے پر کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنی سالد گواہیوں کی موجودگی میں کے ایک نکاح پہلے ہوا پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد دوسری دفعہ پھر نکاح ہوا تو یہ سب کچھ شواہد اتنے سالد تھے آن جو ہے وہ یعنی آلموس موقع کے گواہ تھے تو یہ فیصلہ جو ہے غیر متوقع نہیں ہے جی اچھا بخاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا یہ پچھلی دو سزاؤں سے قدر مختلف تھا کیونکہ اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کا فیصلہ اس پر نہ سنایا جاتا تو یہ ایک چیز پاکستان میں رہتے ہوئے نارمل ہو جاتی دفعہ نکاح شروع ہو جاتی اگر آج فیصلہ نہ سنایا جاتا تو جی میں نے ارزگی پہلے بھی پھر دوبارہ میں اپنی بات دوراتا ہو کیونکہ اس میں شرع قوانین جو ہے ان کو آپ نہ اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں نہ آپ اپنی مرضی سے ان سے اشتناب کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایک ایکٹ جو ہے وہ ایسا ہو جو اس کی ذات میں آتا ہو یعنی حتم کر رہو اس کے اوپر تو اس میں پھر اجتناب کرنا یا اس سے افراد کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے یہ کچھ لوگ جو اسلامی قوانین کو سمجھتے ہیں